اسلام علیکم میں ہوں رحمان عباس آپ کا ہوسٹ اور فٹنس کوچ ہیلڈی لائفٹیل پروگرم میں خوش آمدیل کیونکہ ہمیں آپ کی فٹنس کا حیال ہے حیال رکھنا ہے تو ہمیں آپ کو بتانا ہے ٹپس ایک ٹپس کی وجہ سے پوری لائف چینج ہو سکتی آپ امیرنٹ کریں کہ آپ اس کو فولو کریں اور گیرنٹی کے ساتھ چینج ہانا شروع ہو جائے گا پوزیٹیو لی آپ چینج ہو جائے سمر میں بہت سے قویسٹنز ہوتے ہیں کون سا آپ ورکاوٹ کرنا ہے کس ورکاوٹ کرنا ہے کتنا پانی پینا ہے کون سی ڈائیٹ اچھی ہے ایتنے سارے سوالات اور ان سارے سوالات کا جواب میں نے آج اس پروگرم میں دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ٹریننگ بھی بتانے کہ کون سی ڈائننگ ہم نے کرنی ہے تو فرس ہم نے ایکزاوسٹ نی ہونا ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ایشو ہے اس پانس میں ورکاوٹ کے لیے بیس ٹائم میں آپ کو بتاؤں یا تو آپ مارننگ میں کرو یا آپ ایوننگ میں کرو میڈ میں نہیں کرو اور جہاں آپ نے ورکاوٹ کرنا ہے دیکھیں کہ بہت اچھا ہے کول ایریا ہے اس میں آپ ورکاوٹ کریں ان چیزوں کا اپنے حیال رکھنا ہے کیونکہ صحت ہے جو سب کچھ ہے اس کے بعد پانی کا استعمال ہمیں دیورنگ ورکاوٹ کتنا پینا چاہیے ہم ان سمر ہاف لیٹر تک پی سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہم پی سکتے ہیں لیکن آپ نے بہت زیادہ نہیں پینا آپ صرف کر کے پانی آپ پی سکتے ہیں یہ سارے سوالات جو ہیں لوگوں کے مائنڈ میں ہیں کہ کون سی ٹریننگ جس وقت کرنی چاہیے ڈائیٹ کا کتنا حیال رکھنا چاہیے یہ ساری چیزوں کا حیال آپ نے رکھنا ہے تب ہی آپ کو ریزرڈ ملتا ہے کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا ویٹ کٹ نہیں ہوا جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اچیو نہیں ہوتا اس کو اچیو کرنے کے لیے ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اب ڈائیٹ کا آپ نے حیال رکھنا ہے ڈائیٹ میں میں سب سے بیسٹ بتاؤں اس موسم کے لیے جو آپ کو پوسٹ ورک آؤٹ انرجی بھی دے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہونے سے بچائے بھی بیسٹ یہ ہے تربوز کا سیزہ ہے نا ویسے تھوڑا سا ہی رہ گیا تربوز کا سیزہ ہے اس میں آپ نے تربوز کے دو سلائسیز آپ نے لینا ہے اس کے بعد چار سے پانچ آپ نے کو دینے کے پتے لینا ہے ہاف لیمن آپ نے لینا ہے اس کو آپ بلینڈر میں ڈالیں مکس کریں بلینڈ کریں اور سٹرین کر کے اس ڈرنک کو آپ پیئیں پہلی بات ہے یہ کہ بہت اچھا یہ ڈرنک ہے فیٹ برن بھی کرتا ہے کیونکہ لیمن ہے سٹرس ہے تو فیٹ کے لیے بھی اور ایسا کہ جس طرح آپ ورک آؤٹ کر کے آئے ہو یا آپ نے ٹریننگ کر لیے تو آپ کو ایسے ڈرنک کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ بوسٹ ہو انرجی ریکاوری ہے تو اس کے لیے بیسٹ ڈرنک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسے طرح بوسٹ کھاو کہ درنک پیئے تو درنک کو آپ زیادہ لائک کرو کیونکہ ایک فوراں ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے آپ کو انرجی بھی دیتا ہے تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان کو آپ فالو کریں اور آپ نے سہت کا حیاء رکھیں کیونکہ سہت کے لیے obviously میں آپ کو یہ دوبارہ ٹپ جو ہم نہیں دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سہت کا حیاء رکھیں اور سہت کے لیے ہمارے پروگرم آپ نے دیکھنا ہے اب ورک آؤٹ دل نہیں کر رہا موسم گرم ہے کون سا ورک آؤٹ کیا جائے تو اس کے لیے بیسٹ ایکسرسائز یہ ہے مائنڈ ریلیکسشن باڈی ریلیکسشن مصر ریلیکسشن ورک آؤٹ نورملی سب لوگوں کو بتائیں کہ یوگا ورک آؤٹ تو اس کے بیسک میں کچھ پوزیز میں بتاؤں گا جس میں آپ کی فل باڈی سٹریس بھی ہو جائے گی اگر ٹائیٹ بھی ہے تھکی ہوئی بھی ہے تو وہ بھی ریلیکس ہو جائے گی فرس پوزیز میں آپ کو بتاؤں گا یوگا کے لیے اس میں جتنی بھی آپ کی مسئل موبیلیٹی ہے اتنا آپ کر سکتے ہو یہ نہیں کہ سر نے کیا تھا لگ اتنی وائٹ ہے تو مجھے بھی اتنا سٹریچ کرنے نو یہ چیزیں ساری سٹیپ بے سٹیپ ہوتی ہیں فرسٹ آپ نے لنجی شیپ میں آنا ہے فرنٹ لگ کو آپ نے بینک کرنے بیک کو آپ نے سٹریچ کرنے ہارت اس طرح کلوز کر کے سٹریٹ اپ بیلی کو آپ نے بیک پہ کرو کرنا بیک کرو ہو جگی اور ہولڈ کرنا دن تاؤں 10 سیکنڈ آپ نے ہولڈ کرنا ٹائم آپ نے کاؤنٹ کرنے 10 سلوالی اپ اس کو آپ نے دوسری سائد پہ سوچ کرنے 2 سٹس آپ نے کرنے ہیں 1 and 2 اسی پوشے میں بیک کو آپ نے سٹریچ کرنے فرنٹ لگ کو آپ نے بینک کرنے فرنٹ پوشے کو فرسٹ سٹریٹ کریں ہاتھوں کو بلکو اپ اور بیک میں پھر کروانا چاہیے اس کو آپ بیک پہ لے جائیں گے کروازے اکی ڈاؤن 10 یہ بیسک پوزنگ سٹریچنگ ایکسرسائز ہے یوگا بیگنر یوگا ایکسرسائز بھی آپ کیا سکتے ہیں دل نہیں کر رہا سمر ہے گرمی ہے تھکے ہوئے بھی ہیں تو ہم کونسا ایسا ورکاوت کریں تو یہ والا ورکاوت آپ نے کرنے ہاتھوں کو بیگنر کیا سکتے ہیں ہاتھوں کو آپ بیک پہ لے جائیں دن ڈاؤن ہول بیگنر کیا سکتے ہیں ہولی سٹریچ بیگنر کیا سکتے ہیں بیگنر کیا سکتے ہیں جب آپ نے ڈاؤن جائیں بیگنر کیا سکتے ہیں بیگنر کیا سکتے ہیں دیکھیں فرنٹ لیککو جو بھی لگ آپ نے فرنٹ پہ لے کے آنی ہے اس کو اپنے بینڈ کرنا ہے اور بیگنر کیا آپ سٹریچ کریں جتنا بھی آپ لے لے کے چاہے دن ہیڈ ڈاؤن ہولی سٹریچ بریگن شورט بریگن برید آؤٹ 10 سیکنڈ ہولڈنگ کرنا اوکے اپ پھر آپ نے سائد چینج کرنا ہے بیک لیک سٹرچ then up اس کی پوزیشن میں آپ نے رہنا ہے یہ بیسک ہے مصر ریلیکس سیشن کے لیے جب آپ کا ورکاوٹ کرنے کو دل نہیں کر رہے تو کون سی سب ورکاوٹ کیا جائے کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دیوٹی ہے نو آپ ورکاوٹ چینج کرتے رہو تو مائنڈ بھی ایکٹیویٹ رہ گا موٹیویشن بھی بنتی رہ گی اس کے بعد یہ تو پوز آپ کو کافی زیادہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ بی بی پوز ہے جیسے آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اسی پوزیشن میں آپ نے ڈاؤن ہیڈ ڈاؤن نیک کو نیچے پریس کرنے اپر بوڈی کو نیچے پریس کرنے دن ہول بریدھ ان بریدھ آؤٹ سلولی آپ اسی پوزیشن میں پاؤں کو اسے پرس کر لیں ایسی ہو کے پاچھیں فولی بوڈی ریلیکس یہ چیزیں آپ نے کرنے جو جو میں ساتھ باتا رہا ہوں مائنڈ میں سٹیس لے کے یہ ورک آؤٹ نہیں کرنا دونوں ہاتھوں کا آپ بیک پہ لے جائیں 10 ہیڈ ڈاؤن ہولڈ کرنے 10 سیکنڈ بریدھ ان بریدھ آؤٹ بریدھ ان بریدھ آؤٹ بریدھ ایکسرسائز ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ورک آؤٹ میں یوگا بھی ایکسرسائز ہے تو اس ایکسر ورک آؤٹ کو آپ ایکسرسکتے ہیں پہلے آپ اس کو کر کے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں سٹیچنگ بھی ہو جائے گی یہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹیچنگ اینڈ پہ ہو تو سٹارٹنگ میں ورک آؤٹ کر کے تو اس کو آپ ساتھ ایکسرسکتے ہیں جتنا آپ کا مسئل ریلیکس ہوگا اور اتنا زیادہ آپ کو ریزلٹ ملے گا چاہے آپ ریپ کر رہے ہیں چاہے آپ گین کر رہے ہیں جو بھی آپ کا تارگٹ ہے تو اس لیے سٹیچنگ ویری امپورٹنگ آپ کی باڈی میں 30% پارٹ پلے کرتی ہے تو اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ نے فرنٹ شوڑڈ جو موسیلی سٹریس رہتے ہیں اس کے لیے کہیں بھی بیٹ کہ آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں دونوں ہاتھوں آپ کو بیک ہیڈ پہ لے دیں اور اس کو داؤن کریں فولی داؤن میچے کی طرح پیس کریں اور 10 سکنڈ اور پھول کریں ابھی جو میں ورک آؤٹ باتانے لگا ہوں 99% لوگ اس پہ بلیب نہیں کرتے ہیں جوہ لائن کلیر کرنے کے لیے جوہ لائن کنیکتیب ویور نیک اور نیک جوہ کنیکتیب آپ کے شولڈر کے ساتھ مطلب فیس فیکٹ آپ نے کم کرنی ہے تو یہ ہمارے نیک ریلیکسیشن کے لیے بھی ہے اور بیک شولڈر کے لیے بھی تو یہ بہت افیکٹیو ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ببل ببل بھی آپ چبا سکتے ہو فیس فیکٹ کم کریں لیکن اس ایکسرسائز کو آپ روٹین میں رکھیں گے فیس شیپ میں آنا شروع جائیں فرسٹ ایکسرسائز کولر بون پہ آپ نے ہاتھ رکھنے دانتوں کو کلوز لپ کلوز دین آپ نے نیک مصر کو سٹیچ کرنے آپ سائٹ فلسٹ کیونکہ بولنا تھوڑا مشکل ہے اس کے ساتھ سٹیچ کرنے تو اس لیے آپ نے سٹیچ کرنے فائف داون 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 فائف سٹ آپ نے کرنے اس کے بعد سائٹس مصرز کو کرنے کے لیے سائٹ کولر کو آپ کولر بون جو ہے وہاں پہ ہاتھ رکھیں دوسرا ہاتھ پہ ہیڈ پہ رکھیں داون نیشے کی طرف آپ نے پیش کرنے سائٹ نیک کو سٹیچ کرنے کے لیے اور جوالائن شاعت کرنے کے لیے آپ اس کے اپوسٹ آپ نے فائف ریپ اپنے کرنے دوسرا ہی دوسرا ہی دوسرا ہی دوسرا ہی اکسرسائز کو آپ سکیجول بنا لے کسی بھی ورکاو کے ساتھ اس کو آپ 2-3 minutes یا 5 minutes لگیں ان پہ سکتے یہ اکسرسائی پہ کھتے ہیں جوالائن کیسے شاعت ہو نی فیلس فیلس شیف مین آنا تو اس کو آپ روٹین میں لے اور باقی آپی ڈائیٹ اور ٹرین ٹرین ہی ہوگا تو ہندر پرسن چوہ او پہ چیجیز نظر آنها شروع ہو جائیں گی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سید کا حیار رکھیں اور باڈی میں چینجز لے کے آئیں فیٹ کو بھگا دیں کیونکہ ایمیونٹی سرانگ ہوگی تو آپ کی ہیلتھ ہیشوز جو اینا ختم ہو جائیں تو آج میں اتنے زیادہ آپ کو ٹپس دیتی ہیں سامان کے پوائنٹ او بیو سے اور ٹریننگ کس پر کرنے چاہیے سارا کچھ ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ہمیں فیڈبیک دینا ہے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کریں ساتھ ساتھ ہمیں فیڈبیک بھی دیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ہوش رہیں فٹ رہیں اللہ حافظ